تو بھائی مان لو آپ نے کسی ویڈنگ سرمنی یا کسی تہوار فیسٹیول یعنی جو ہیپی اوکیزن ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے اس کی ویڈیو ہے آپ کے پاس اور آپ میوزک ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے جو سیڈ میوزک ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے تو لوگ بھی کہیں گے اور آپ خود بھی کہیں گے کہ یار کیا بکواس قسم کی ویڈیو بنی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اسی ہی ہی ہیپی ویڈیو پر آپ کوئی ہیپی فیلنگ پروڈیوش کرنے والا میوزک بھی ایڈ کریں تو اس ویڈیو اور اس تہوار کے ہیپینس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کیا ہے یہ فیکٹر ہے میوزک ایڈ کرنے کا تو جو پہلا کیس ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس میں کیا کمی تھی رائٹ میوزک فار رائٹ ویڈیو کی اس میں کمی تھی یعنی ویڈیو ہیپی تھی اور اس کے ساتھ جو میوزک تھا وہ انہیپی تھا تو دونوں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں تھے اور وہ فیلنگ نہیں بن رہی تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کرکٹ چینل سے اور اگر آپ کرکٹ کے بیگراؤنڈ میوزک کے طور پر کوئی عام میوزک یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی فیلنگ جنریٹ نہیں ہوگی دیکھنے والے کے مائنڈ میں بھی اور آپ کے خود کے مائنڈ میں بھی تو آج کی ویڈیو میں ہم کرکٹ چینل کے لیے رائٹ میوزک ریکومنڈ کرتے ہیں کہ کون سے میوزک آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کرکٹ ویڈیوز پر تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کرکٹ چینل سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہمارا ارادہ ہے تو اگر آپ کرکٹ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کرکٹ چینل رن کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کا بہت ہیلپ کرنے والا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سے لے کر کانٹینٹ آئیڈیاز ڈونڈنے تک یہ آپ کا ہیلپ کرتا ہے تو سبسکرائب بنتا ہے اینیوے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں سو ویورز میری جو فرسٹ ریکمینڈیشن ہے وہ ہیں تیم سانگز یعنی آئی پی ایل پی ایس ایل بگ بیش لیگ بنگلہ پریمیر لیگ شرانکن پریمیر لیگ یہ سارے پریمیر لیگز ہیں اور ان کے جو تیم سانگز ہوتے ہیں ٹیم کے تیم سانگ ہو گئے یا پھر جا کر جو پورے پی ایس ایل یا پورے آئی پی ایل کی جو تیم سانگ ہوتی ہے افیشل تو اس کو آپ یوز کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ویور بھی یہ سمجھیں گے اور ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ تو کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی ویڈیو کا جو اوارال فیلنگ ہے وہ اس سے چینج ہوتا جائے گا تو سب سے پہلے تیم سانگ ہو گئے اب یہ آپ کیسے ڈونڈ سکتے ہیں آپ نے کوپی رائٹڈ تو نہیں لینا ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ جا کر سرچ کریں نون کوپی رائٹڈ پی ایس ایل تیم سانگ نون کوپی رائٹڈ آئی فیل تیم سانگ تو آپ کو مل جائیں گے آپ نے تھوڑے سے محنت کر کے ان کو ڈونڈنے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے اور آپ اپنی ویڈیو میں ان کو یوز کر سکتے ہیں as a background music تو یہ آپ کی ویڈیو کی فیلنگ اچھی کرے گا اور آپ کی ویڈیو میں کمینٹری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کوئی ایسا انوارمنٹ نہیں تھا اتنی زیادہ کراوڈ نہیں تھی آپ کی جو ویڈیو آپ نے کی ہے اور اس کے جو background میں crowd کی cheering نہیں ہے آوازیں نہیں ہیں چیخیں نہیں ہیں تو یہ آپ artificially بھی لگا سکتے ہیں آپ نے youtube پہ جانا ہوگا and search کرنا ہوگا crowd cheers at stadium non copyright آپ نے ساتھ میں لکھنا ہوگا تو ڈیر ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے جو authentic ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے comment section بھی ان کا read کرنا ہے تو جو بھی آپ کو authentic ویڈیو مل جائی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مجھے copyright نہیں ملے گا تو ڈیریکٹی اس کو download کریں and use کریں as a background اور foreground میں آپ کی جو commentary ہوگی آپ جو بول رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک crowd کی feeling produce ہوگی آپ کی ویڈیو میں اور آپ کی audio میں sorry تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو کے feel کو change کر سکتے ہیں relevant music use کر کے right music for right ویڈیو now دونوں recommendation تو ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو ایک use کا trick بتاتا ہوں آپ نے ان دونوں music کو use کرنا ہوگا لیکن آپ کی اپنی جو آواز ہوگی یعنی foreground جو آواز ہوگی audio ہوگی وہ زیادہ ہوگی مان لو اس کو ہم 100% کر دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو آپ کی background music ہوگی یا background cheers ہوں گے تو وہ تو آپ خیرے موقع کے مناسبت سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ بولنا آپ کا مقصد ہو اور آپ کا مقصد ہو کہ میں جو بول رہا ہوں سامنے والا اس کو صحیح طریقے سے سن لے تو اس دوران آپ نے crowd کی cheering ہو گئی یا background music ہو گیا اس کو آپ نے 10% رکھنا ہوگا اپنے foreground audio کے تب جا کر اس کی feel بنے گی تب جا کر سامنے دیکھنے والا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے گا کہ آپ اس ویڈیو میں کیا بول رہے ہیں اور basically آپ کا جو message ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو convey ہوگا تو دوستو cricket کے بارے میں تو ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں playlist پر جا کر آپ ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا